اللہو 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 شریعت میں بھی اہمیت دی ہے دوسرا مہینہ کونسا ہے رمضان کا مہینہ ہر ایک اپنی ذات کے اندر ہر مہینہ اپنے نام کے اندر اپنی ذات کے اندر فضائل کو سمر ہوئے ہیں کہ معصوم کا اس انداز سے جملہ ملتا ہے کہ خود پیغمبر خدا اس انداز سے اشارت فرماتے ہیں نظر آتے ہیں کہ رجب کا مہینہ در حقیقت خداوند مطال کا مہینہ ہے خدا کہتا ہے یہ میرا مہینہ ہے شابان کے مہینے کے بارے میں خود پیغمبر کہتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے اور ماہ مبارک رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں روایت کی تابیر یہ ہے کہ میری امت کا مہینہ ہے اب یہ جملے پیغمبر کے جملے ہیں ذرا غور کیجئے کہ اگر سیلیکشن کو دیکھا جائے ترتیب کو دیکھا جائے تو وائس ورسہ بھی ایس ہینڈنگ اور دیس ہینڈنگ دونوں اعتبار سے اگر میں اس کو پلٹ دوں روایتوں کے منابعے کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ آپ نے سنا کہ رجب کا مہینہ خدا کا مہینہ شابان کا مہینہ پیغمبر کا مہینہ اور ماہ مبارک رمضان امت کا مہینہ حالانکہ ماہ مبارک رمضان کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے جو میں دوسرے اور رہے میں پیش کرنے والا ہوں کہ اگر اس آرڈر میں دیکھا جائے کہ رجب خدا کا مہینہ رجب خدا کا مہینہ شابان پیغمبر خدا کا مہینہ اور ماہ مبارک رمضان امت کا مہینہ تو یہ سیکنس پرور دیارے عالم بتلا رہا ہے کہ یہ ماہ مبارک رجب خدا کا مہینہ ہے اس کے بعد پیغمبر کا مہینہ ہے اس کے بعد امت کا مہینہ ہے یعنی سیکنس خدا نے بتا دیا کہ یہ ہدایت کا دوسری سلسلہ ہے وہ خدا سے محمد مصطفیٰ تک پہنچا محمد مصطفیٰ سے امت تک پہنچا ایک سیکنس یہ بھی بنایا جا سکتا ہے اور دوسرا سیکنس جو عرف عام میں مشہور ہے آپ سنتے رہے تیمل کے مجھے خود یاد ہے کہ کئی سالوں پہلے تیرہ رجب کی محفیت اندر اس بات کو میں نے بیان کیا تھا ماہ مبارک رجب دو ہزار تیرہ لہ چودہ کے اندر جم میں آپ مومنی کی خدمت میں شرف یاد ہوا تھا اور پردردار عالم نے توفیق بھی تھی کہ کچھ باتیں آپ سے کر سکو اس مقام پر بھی میں نے جملہ کہا تھا کہ اگر اس انداز سے دیکھ لیا جائے کہ ماہ مبارک رجب کا مہینہ جس میں اہم ترین اکیجن کیا ہے وہ ہے تیرہ رجب مولائی و تقیان کی ولادت شابان کا مہینہ خود پیغمبر کہتے ہیں میرا مہینہ ہے بلکہ پیغمبر کی روایت کا جملہ ہے کہ ہے کوئی اس مہینے میں جو میری مدد کو آگا ہے کونسا مہینہ ماہ مبارک شابان کہ اس مہینے میں ایک روزہ رکھ کر میری مدد کرو یعنی پیغمبر خدا کی مدد ایک روزہ رکھ کر ماہ مبارک شابان کے اندر یہ پیغمبر خدا کی بہت مشہور و معروف روایت ہے شابان کا مہینہ دویا پیغمبر خدا کا مہینہ اب ماہ مبارک شابان خود روایت کا چکڑا ہے خود پیغمبر کے خدبے کے جملے ماہ مبارک شابان کے اندر جو خدوا شابانیہ آپ پڑھتے ہیں یا ماہ مبارک رمضان کے بارے میں جو خدوا این نتاغین کے ملتے ہیں اس میں جملہ ملتا ہے یہ جو مہینہ ہے جو خدا کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کا مہینہ ہے تو اگر اس آرڈر پہ دیکھا جائے ایک سیکویںس ہوتا جو پہلے غیان کیے گیا اس آرڈر پہ دیکھا جائے تو گئیہ ریجب امیر کائنات کا مہینہ شابان پیغمبر خدا کا مہینہ ماہِ مبارکِ رمضان پروردگارِ عالم کا مہینہ گویا پروردگارِ عالم دستور بتا رہا ہے اگر خدا تک پہنچنا ہے تو پہلے محمدِ مصطفیٰ تک آنا پڑے گا یعنی اگر رمضان تک سفر کرنا ہے تو پہلے شابان تک پہنچنا پڑے گا شابان تک سفر کرنا ہے تو حضرت تک پہنچنا پڑے گا یہ سیکنس بتا دیا خدا تک پہنچنا ہے تو محمدِ مصطفیٰ کے دل تک پہنچو محمد مصطفیٰ کے در تک پہنچنا ہے تو علی مرتضیٰ کے در تک پہنچو ایک متضرور پڑھئے محمد و آل محمد تک قضرہ گوھر کیجئے کہ مہینہ وہ امپورٹن ترین مہینہ ہے جس کو احمد آہین نے فوکس دی اور ان تین مہینوں کے بارے میں روایت تباتر کے ساتھ موجود ہیں جس میں احمد آہین نے ان کے فضائل کو بیان کیا ہے اب صرف ماہ مبارک رجب کیسے ہم بات کریں ماہ مبارک رجب کے سنداز سے گزارت جائے روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں مفاتی جنان کو کھول کر دیکھ لیے پورا کا پورا چپٹر ہے ماہ مبارک رجب کا دعائیں بھی موجود ہوں گی جو عمال کرنے ہیں وہ بھی موجود ہوں گے لیکن اگر صرف کمپائل کیا جائے دو تین چیزے کو کہ اس مہینے کو کیسے گزارت جائے کیونکہ یہ مہینہ معمولی مہینہ نہیں ماسون کے روایت میں اس مہینے کو تابع کیا گیا ماہ رجب العصب عصب کہتے ہیں اس بارش کو جو خدا کی رحمت کی بارش ہے کا پروردگار عالم اپنی رحمت کی بارش سنداز سے برسایا کرتا ہے کہ جس پر برسایا کرتی ہے اسے اپنے دعوان میں لے لیا کرتی ہے یعنی خدا نے اپنی رحمت کی دربازے کو خولا ہوا ہے اور اس مہینے کا بہترین عمل کیا ہے اگر ان کے لئے جائے کہ خداون جو متعل ایک پریکٹس کروا رہا ہے اس چیز کی پریکٹس سمجھانے کی حد تک یقینا آپ مومین واقف ہیں خدبہ کو سنتے رہتے ہیں لیکن درعال تذکرن میرے بچے بھی سن رہے ہیں میری ماں بہنے بھی سن رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت ساری چیزیں ہم این میں تحرین کی محافظے سے لے کر جاتے ہیں آپ دنیا کا دستور ہوئے ہیں کہ جب کسی چیز کے بارے میں انسان کو آمادہ کیا جاتا ہے پہلے ایک چھوٹا سا دوست دیا جاتا ہے پھر ایک ہیوی ڈوست دیا جاتا ہے پھر ایک ہیوی ڈوست دیا جاتا ہے مثلا اگر کسی چیز پر کوئی ڈاکٹر کسی کو لانا چاہتا ہے تو وہ پہلے چیک کرتا ہے کہ چھوٹا سا ڈوست دے کر دیکھو کہ آیا اس میں کیپیبلیٹی ہے کہ اس کو برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تا بجھے رہے کہ چھوٹا سا ڈوست دے کر محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے ہوا یا برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اگر دیکھتا ہے کہ برداشت کر رہا ہے پھر تھوڑے ڈوست کو بڑھا دیتا ہے کہ تھوڑے ڈوست کو اور بڑھا دو کہ آیا اس ڈوزوست کے بڑھانے کی ودا سے اس کی ذات میں تو تبیلی آرہی ہوئے رہے ہیں نہیں آرہی اور جب دیکھتا ہے کہ ہاں تبیلی آرہی ہوئے تو پھر وہ اس ایٹیمیٹ ڈوست کی طرف لے کر جاتا ہے کہ جو اس کا مہور ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہترین ہے اسی انداز سے ہونا چاہیے اور پھر باقی بطور پر پسکپشن میں لکھا جاتا ہے کہ اس کو اس انداز سے ٹوٹ کیا جانا ہے خداوند مطالل نے باتقوہ بنانے کے لیے متقی بنانے کے لیے انسان کو پرہزگار بنانے کے لیے اگر کسی چیز کو رکھا ہے تو وہ رکھا ہے ریزے کو وہ رکھا ہے ریزے کو شہزابی کونین نے دربار میں خطبہ دیا تھا اگر اس دربار میں دیے جانے والے خضبے کے نقاط کو آپ پڑھنا شروع کریں تو شہزادی نے کچھ جملے کہے تھے ان جملے کو اگر آپ ایسنڈنگ آرڈر میں لانا شروع کریں شہزادی نے دین مدین اسلام اور شریعت کی تمام کی تمام بنیادوں کا ایڈس کیا جس میں ایک جملہ کہا کیونکہ ایام قریب قریب بلے گا کچھ جملے تبرکہ نس کرتے ہو حضرت وردہوں اور موضوع سے مربوط کروں یہ شہزادی نے کہا خدا وردہوں نے ایمان کو اس لیے قرار دیا کہ تمہیں شرکی نگاست سے دور کر سکے یہ ایمان ہے کہ تمہیں شرکی نگاست سے دور لے کر جاتا ہے خدا نے نماز کو اس لیے واجب قرار دیا کہ پردردگار عالم تمہارے اندر سے ورور و تکبر کو توڑنا چاہتا ہے اللہ اکبر اور پھر کہا خدا وردہوں نے روزی کو اس لیے واجب قرار دیا کہ تمہیں پرہیزگار بنا سکے تم غریب و مسکن کا خیال لگ سکو مختلف نخفو کے اندر مختلف تعبیرات ملتی ہے تو پروردگار عالم نے انسان کو تقوی بنانے کا ultimate حجب قرار دیا تم پر لگے اس لیے لکھے گئے تم سے پہلی والی امت پر بھی لکھے گئے کس لیے لکھے گئے کہ اس کے ذریعے سے تم متقی بن سکو خدا چاہتا ہے تم باتقوی بن جاؤ اور باتقوی بننے کے لئے شرک کیا ہے روزہ یہ وہ ظاہری زحمت ہے جو انسان کو برداشت کرنی ہے لہذا اس کا دوزیج پرورد جالعالم نے رجب میں تھوڑا رکھا شادان نے تھوڑا اور بڑھا دیا اور پھر کیونکہ رمضان میں وہ الٹیمیٹ دوست دیا جانا تھا جو تقویٰ کی طرف لے کر جاتا ہے کہ پورا ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا ہے لہذا عادی بنائے گا ماہ مبارک رجب سے روزہ رکھو اب اس بات کو اگر آپ اس تصور کے لئے میں لے کر رہے ہیں ہم معصومین کی ریواتیں کو سنیں گے تو آپ کو لکھ محسوس ہوگا کیونکہ سنداز سے دوہ معصومین اپنے چاہنے اور ماننے والوں کو اب یہ جملہ ظاہراً عجیب سا لگتا ہے لیکن یہ بیان کر دوں کیونکہ سنداز سے عیمہ تحرین کے جملے مؤمنین کو پیمپر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سنداز سے آجو خدا کی بارگاہ کے اندر اس انداز سے خدا کی بارگاہ کی خوربت اختیار کر لے فرماتے ہیں کہ ایک روزہ جو رکھ لیتا ہے اب معصوم کا جملہ امام موسیق قاظم علیہ السلام اکمتہ درود پری محمد و آل محمد پر امام موسیق قاظم کا جملہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ماہ مبارک کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے ایک روزہ فرما ایک روزہ اسے جہنم کی ایک سال کی مسافر سے دور کر دیا کرتا ہے آپ ذرا غور کیجئے ایک روزہ اور پھر فرمایا کہ وہ تین روزے رکھا کرتا ہے پروردگار آدم اس پر جنت کو واجب کرا دے دیا کرتا ہے اس ماہ مبارک کا ایک بہترین مل ہو روزہ کہ روزے کو فراموش نہ کرنا